اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے سی بی آئی کے پورو سپیشل ڈریکٹر راکیش اسثانہ کو سی بی آئی نے کلین چٹ دے دی ہے بیتی سنوائی میں ہائی کوٹ نے سی بی آئی کی کچائی کی تھی کہ اس معاملے میں اتنا ولم کیوں ہو رہا ہے دیری کیوں ہو رہی ہے سی بی آئی کے پورو سپیشل ڈریکٹر راکیش اسثانہ کے کیس کو لے کر چار ہفتے کا سمیں دیا گیا تھا آج سی بی آئی نے عدالت میں جو ریپورٹ سوپی ہے اس کے تحت راکیش اسثانہ کو کلین چٹ دے دی گئی ہے غور طلب ہے کہ میٹ ویپاری مہین قریشی سے سنبند کو لے کر سی بی آئی کی اسپیشل ٹیم جسے راکیش اسثانہ لیڈ کر رہے تھے ستیش اسثانہ سے پوشتاج کر رہی تھی اور اس بیچ ستیش نے تین کروڑ رشوت لینے کا آروپ لگایا تو سی بی آئی میں ان کے خلاف کیس درج ہوا اس کے بعد راکیش اسثانہ نے سی بی آئی چیف آلوک ورما پر اس کیس میں دو کروڑ روپے لینے کے آروپ لگائے تو بہت بڑا ایک گھماسان ہوا تھا یہاں پر اور اس کو کہیں نہ کہیں ایک دوسری نظر سے بھی دیکھا جا رہا تھا اس کے معاملے میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا اور بتائیں گے ہمارے ساتھ پریتی پانچے ہماری سہیوگی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں پریتی یہ جو خبر آ رہی ہے کہ سی بی آئی نے کلین چٹ دے دی ہے پوروڈ ڈیریکٹر راکیش اسثانہ کو اس کو کس طرح سے دیکھا جائے اور تھوڑا سا بتا دیئے ذرا ذرا بیک گراؤنڈ بھی اس پورے کیس کا ڈیریکٹر پور سپیشل ڈیریکٹر راکیش اسثانہ کو لے کر کے جو بیواد تھا وہ خاصا گہر آیا تب جب موین کولیشی جو کی نیٹ ویاپاری ہیں ان کے ساتھ سمبند کو لے کر کے ساتی اسثانہ سے جب پوچھتا چل رہی تھے جس کی سپیشل جو ایک سائی ٹی 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 سی بی آئی دوارہ جسے لیڈ راکیش اسثانہ کر رہے تھے انہوں نے ایلیگیشن یہ لگایا کہ ان سے پاس مرتفہ الگ الگ کر کے تین کروڑ روپے جو ہے اس معاملے میں بطور رشوت لیے گئے ہیں اور اسی کیس میں بعد میں آلوک برما جو کی اس وقت تتکالین ڈیریکٹر تھے سی بی آئی کے انہوں نے بھی ایلیگیشن لگایا راکیش اسثانہ پر کہ انہوں نے دو کروڑ روپے کی گھوس جو ہے وہ لی ہے تب سے اس پورے معاملے میں دیکھیں سی بی آئی نے سال دوہزار سترہ سے اٹھارہ کے بیچ میں اس پیسے کے لیے جانے کی بات کی گئی تھی جس کو لے کر کے ایف آئی آر درز ہوئی اور تب سے یہ پورا کا پورا معاملہ پینڈنگ چل رہا تھا بیٹے دنوں دلی ہائی کوٹ نے سی بی آئی کو بقاعدہ بہت پتکار لگائی تھی کہ آخر ایک سال کے باوجود جب کی تب اب نہ تو راکیش اسثانہ اس پر موجود ہیں اور نہ ہی آلوک برما موجود ہیں تو آخر کیوں جانچ میں اتنا ولم ہو رہا ہے آپ کو بتا دو کہ راکیش اسثانہ کے جو ہیں یہ سب ہی شامل سے جن کو لے کر کے allegations لگائے گئے تھے کہ انہوں نے ستی شانہ اور موین کوریشی سے جو ان کی انگیسٹیگیشن چل رہی تھی ان کی تمندوں کو لے کر کے اس کے عوض میں روپائی کی demand کی تھی اور پانچ مردوہ الگ الگ installations میں رشوت جو ہے وہ لی گئی تھی فائنیلی جو ہے سی بی آئی کے اس گھوسکانڈ ماملے میں آخر کار سی بی آئی کی ٹیم نے تو رشوت ماملے میں ملی ہے اور جیسا کہ پریتی نے ابھی بتایا کہ پورا ماملہ کیا تھا لگاتار یہاں پر گھماسان دیکھا گیا تھا اور ایک طریقے سے کہہ رہاں میسج کہیں کہ لوگوں میں میسج کیا جاتا ہے جب آہ سی بی آئی کے اندرون خانہ ہی اس طریقے کے جھگڑے ہو رہے ہوں اس طرح سے گم بھیر آروپ آہ تو یہ اس لیے کافی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر آہ سی بی آئی نے کلین چٹ دی ہے تو کیا یہ ماملہ اور آگے بڑھ سکتا ہے یا پھر ایک بار پھر سے ہم یہاں پر آہ دیکھیں گے کہ آہ وہ دوبارہ انہیں کوئی ایسی پوزیشن مل جائے گی ایسا کہ اب یہ آہ آجے جی بتا رہے تھے کہ ان کو آہ رہا تھوڑی سی ان کی آسان ہو جائے گی لیکن وہ جو آروپ لگائے گئے وہ کافی گمبھیر آروپ رہے ہیں اس میں کوئی یہاں پر ہم نے دیکھا پورے کیس میں کہ پروف نہیں کر پائی سی بی آئی کے ان پر جو الیگیشنز لگے تھے وہ ٹھیک تھے یا پھر نہیں لیکن ایک چیز تو ہے کہ نہیں تھے یہ تو کلیر ہو گیا کلین چٹ سے تو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں ہم جانے کی کوشش کریں گے پریتی پانڈے ہمارے ساتھ جڑیں گی اور ان سے ہم باتچیت کریں گے کیونکہ اس پہ کئی لوگوں کے نام بھی انوالب ہیں اور خاص جو میٹ ویپاری جن کا نام کہا جا رہا ہے وہ بھی ان سے ہی رشوت لینے کا یہ پورا ماملہ ہے اور یہ کافی دنوں سے چل رہا تھا اس کو ایک مدہ بھی وپکش نے بنایا تھا کہ جہاں پر سنسدھاؤں میں ہی ٹکرا ہو رہا ہے سنسدھاؤں میں ہی اس طرح کے گھٹنائے یا معاملے سامنے آ رہے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک میسیج ہے کہ آپ کی سرکار کیسی ہے تو یہ سیدھا سیدھا اگر ہم کہیں کافی گمبھیر ماملہ ہو گیا تھا اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے یہاں پر جو کیس سامنے آیا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے جو کلین چٹ بھی دی گئی ہے اس میں بھی کیا کہا گیا ہے یہ بھی ایک کافی ایمپورٹنٹ رہے گا پریتی پانٹے میرے ساتھ موجود ہے پریتی اگر آپ کے پاس اور ڈیٹیل آ رہی ہے تو ذرا بتائیں ہمیں دیکھیں ہمرا اس پورے ماملے میں سی بی آئی کو بیٹے دنوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتا تھا کہ ہائی کوٹ نے لدار لگائی تھی کہ آخر سال بھر کے باوجود جب نہ تو نا تو آلوک ورما اور نہ ہی راکی شسانہ دونوں اپنے پر پر ہیں اس کے علاوہ باقی جو عدکاری ہیں وہ بھی اپنے پر پر اب تینات نہیں ہے جن کو لے کر کے الگیشنز لگ رہی تھی تو آخر اب اتنا ولم کیوں ہو رہا ہے فائنلی سال سے بھی زیادہ تارسہ بیچ چکا ہے اب ڈلی کی راؤ زیوینیو کوٹ میں سی بی آئی نے اپنی چارشیٹ جو داخل کی ہے اس میں کلینچٹ دی ہے اپنی چارشیٹ میں بہت کلیر سی بی آئی نے کیا ہے کہ نہ تو راکی شسانہ ایس کے گویل پورو روچیف اور ساتی سات دیس پی دیوینڈر جنہیں پاکی بنایا گیا تھا اس ماملے میں ان کا کوئی بھی رول رشوت لینے کے ماملے میں جسٹیفائی ہوتا ہوا دکھ رہا ہے سی بی آئی کی اپنی جانچ میں یہ تتھیا ثابت نہیں ہوئے ہیں لہٰذا ان لوگوں کو سی بی آئی کی چارشیٹ میں کلینچٹ دے دی گئی ہے وہیں اگر بات کی جائے اس پورے ماملے میں ایک بچولیا تھا جس کا نام تھا منوچ پرسات اس کے خلاف سی بی آئی نے ضرور چارشیٹ داخل کی ہے اس کے بھائی سومیش اور سنیل بطل کے خلاف کی جانچ جاری رہے گی اپنے رپورٹ جو ہے راؤزر بنیو کوٹ میں سی بی آئی نے جب چارشیٹ داخل کی ہے تو ان تکھیوں کو بھی رکھا ہے تو کل میں لاکر کے ستیشتانہ کے جو ایلیگیشنز تھے فی الحال وہ تو ختم ہو گئے ہیں اور ساتھی ساتھ راکیشتانہ کو لے کر کے ایک جو ٹسل دکھ رہی تھی بیتے دنوں جب انہیں سپیشل ڈیریکٹر بنایا گیا تھا اور آلوک ورمہ جو تتکالی نصفق ڈیریکٹر تھے سی بی آئی کے انہوں نے بھی ایک افیار درست کر دی تھی اور یہ کہا تھا کہ دو کروڑ روپے کی رقم جو ہے راکیشتانہ نے لی ہے فائنلی اب ایک طریقے سے آلوک ورمہ کی وہ تمام آروپ تو ہیں سی بی آئی کی اپنی جانچ میں ہی وہ ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ چارج شیٹ میں سی بی آئی نے کلین چٹ دے دی ہے راکیشتانہ کو اور اب واپس ہو سکتا ہے کہ ان کی پوزیشن کو ریسٹور بھی کرنے کی قوایت کی جائے کیونکہ جس وقت انہیں لائے گیا تھا اس وقت سپیشل ڈیریکٹر کی پوز پڑھ لائے گیا تھا لیکن کیونکہ پورے معاملے میں اتنی اوہ پو ہوئی تھی اور جس طرح کی آروپ لگائے گئے تھے اس کے بعد ان لوگوں کی پوزیشن ساتھ آئی گئی تھی انہیں سسٹم سے ہٹایا گیا اس میں جارچ کہی گئی تھی جارچ کیلے سپیشل ٹیم بغیر بہت لمبا سمائل لیا کتے دنوں ہی یہ بات اچسی کی راکیشتانہ کو کلین جت دینے پریتی ابھی ہمارے ساتھ عجی جی موجود ہیں اور ان سے ہم بات چیت کر رہے تھے کہ نیوکتی کو لے کر ہی ویواز شروع ہو گیا تھا اور یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارا ویواز جب بھی کھڑا ہوا تھا جبکہ ایک پروسس ہوتا ہے نیوکتی کا اس پروسس کو بھی نہیں اپنایا گیا تھا کیا یہ بات سچ تھی اور تب سے لے کے اب تک ہی گھماسان جو ہے وہ تھما نہیں تھا دیکھیں کل ملا کر کے اس پورے معاملے میں بچھایا گیا تھا اس وقت سے یہ بوال شروع ہوا تھا یہ حقیقت ہے آلوک ورما کے ساتھ ان کے سمبند جس طرح کے تھے اور جس طریقے سے دونوں طرف سے ایک روس ایف آئی آر درز ہوئی تھی وہ بھی جگ ظاہر ہے کہ کس طریقے سے پورا معاملہ شروع ہوا بوال شروع ہوا اور اس کے بعد دونوں ادھیکاریوں کو جانا پڑا انفیکٹ جس طریقے سے آلوک ورما کے سی بی آئی سے ویدائی ہوئی وہ بھی سب نے دیکھا تھا لیکن کیونکہ راکیش اصطانہ کو سپیشلی لاکر کے سپیشل ڈیریکٹر کی پوز پر بٹھایا گیا تھا اور اسی درمیان اچانک سے ستیش اصطانہ دوارہ یہ الگیشنز لگائے گئے کہ مہین قریشی سے جس معاملے کی جانچ چل رہی تھی راکیش اصطانہ اور ان کی پوری تین یعنی جو ایسا ہی تھی تھی جب اس کا گٹھن کہا گیا تھا تو وہ ان سے پیسوں کے اگاہی کر رہے تھے اس پورے معاملے میں اس وقت اگاہی کی گئی اس کیسز میں ان کو بچانے کی کوشش کی گئی جس درمیان اور ان کے بقاعدہ ان کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کی باتیں کہیں گئی جس درمیان وہ وہاں موجود بھی نہیں تھے یہ باتیں بھی سامنے آئی تھیں انویلی کے درمیان لیکن فائنلی اب جو ہے تی بی آئی نے اپنی جب رپورٹ تیار کی ہے تو اس میں دیکھئے کلین شیط دے دی گئی ہے تو صحیح تو ثابت ہوتے ہوئے راکش اسثانہ ہی دیکھ رہے ہیں کیونکہ پوزیشن میں تو ابھی بھی راکش اسثانہ بھی نہیں ہے اور آلوکورما بھی نہیں ہے اور ایسے میں اب جو ایک انڈیپیننٹ انکوائری ہوئی ہے اس میں راکش اسثانہ اور باقی تمام جو ان کے انہیں تین سہیوگی تھے ان سب بھی کو کلین شیط دی گئی ہے دیکھیں کئی سوال ہیں پرتی ضرور آپ سے ہم کچھ دیر میں جانیں گے